ڈیوٹی ہے آپ کے سٹاپ نے ڈیوٹی ہے کہ جتنا تھرڈ کلاس پوٹا یہاں سے اٹھوائیں یہ بھی گورنمنٹ نے لگایا نا اس پہ یہ لوگوں کے لڑیروں کے ہاتھوں لوگوں کو چھوڑ دوں کہ گورنمنٹ یہاں پہ بھی جواب دیا تو آپ کا فرض آپ تنہا اس چیز کی لیتی ہیں میں تنہا اس چیز کی نہیں لیتی ہوں آپ لیتی ہیں کہ یہاں دیکھیں کیا غلط ہو رہا ہے تو میڈم ایک قرآن سے بہت کی راشتی ہے آپ تا راشت سب کے لیے ہیں آپ کے لیے آپ کوئی اسمان سے اٹھوئے ہیں یہ بھردیوں کے لیے راشت نہیں ہے آپ کو پیدا جان عزیز ہے ہم کی جان ایک جیسے امورٹن ہے آپ کی حرکت ہی نہیں ہے ایسی والی جس مغیرہ میں آپ کو لگایا اس سے پوچھتے ہیں یہ طریقہ کہا رہی نہیں ہے تمہارا اسلام علیکم یہ واقعہ اس وقت سوشل میڈیا پر وائرل ہے اور آج رات آپ جتنے بھی ٹی وی شوز دیکھیں گے اس پر تمام اینکرز اسی واقعہ کے اوپر گفتگو کریں گے پاکستان کے تمام تر مسائل کو سائیڈ پر رکھ دی جائیں گے پاکستان کی معیشت کو سائیڈ پر رکھا جائے گا پاکستان کی اندرونی اور بیرونی سرتحال کو سائیڈ پر رکھا جائے گا اور یہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا ایشو بن جائے گا اور اس کے اوپر سارے لوگ بھاشن دیں گے تو تھوڑا سا میں اپنا بھاشن بھی آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں سب سے پہلے تو آپ کو اس ویڈیو کا بیگراؤنڈ بتا دوں کہ یہ ہوا اس طرح سے کچھ کے جو ہماری فردوس عاشق آوان صاحبہ ہے اس وقت پنجاب کی وزیراعلا کی ترجمان ہے تو ترجمان وزیراعلا پنجاب کی حیثیت سے یہ ایک رمضان بازار کے دورے پر گی سیالکوٹ کی اور اس بازار میں انہوں نے لوگوں کی شکایات سنی تھی لوگ کیا شکایات کر رہے ہیں کس چیز کی کمی ہے لوگوں کو اگر آپ حکومتی ترجمان ہے عوام کے نمائندے ہیں تو عوام آپ کو اپنے مسائل بتائیں گے جس پر عوام نے ان کو بتایا کہ یہاں پر جو فروٹ ہے ایک تو اس کی قیمت جو ہے زیادہ ہے جس طرح سرکاری قیمت ہے اس سے اوپر ہے دوسرا فروٹ کی قوالٹی انتہائی بیکار اور بکواس ہے اور کچھ جگہوں پر اگر قیمتیں ٹھیک ہیں تو وہاں پر فروٹ کی جو قوالٹی ہے وہ انتہائی گری ہوئی ہے اس سے بھی زیادہ گری ہوئی اس کی قوالٹی ہے بلکل بوسیدہ فروٹ ہے اس موقع پر اسسٹنٹ کمیشنر جو اے سی سیالکوٹ ان کا نام ہے سونیا صدف صاحبہ یہ بھی موجود تھی اور عوام کے سامنے عوام ان کے سامنے شکایتیں لگا رہے تھے کہ یہاں پر انتظامیاں کام نہیں کر رہی حالانکہ یہ کام قیمتیں کنٹرول کرنا اور قوالٹی کو کنٹرول کرنا یہ کام اسسٹنٹ کمیشنر صاحبہ کا ہی تھا اور بیسی وہاں پر انہوں نے کام ٹھیک نہیں کیا اپنی ڈیوٹی ٹھیک نہیں کی تو عوام نے ان کو شکایتیں لگا دی موقع تھا اس وقت جو وزیر ہوتے ہیں جو مشیر ہوتے ہیں ترجمان ہوتے ہیں ان کے پاس اختیار ہوتا ہے وہ ایکشن لے سکتے ہیں جس پر فردوس عاشق آوان صاحبہ نے اس عورت کو بتایا کہ یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ڈیوٹی ہے اور آپ کو یہ کرنا چاہیے اور اس لئے انہوں نے کوئی سخت الفاظ بھی استعمال کیے جو کہ شاید نہیں کرنا چاہیے تھا آپ ان کو سختی سے بول دیتی it's okay لیکن پھر بھی ان کو احساس دلوایا لیکن کمیشنر صاحبہ جو تھی ایسی صاحبہ جو ہے ان سے برداشت نہیں ہوئی اور وہ تقبر میں وہاں سے چل پڑی کہ جناب میں نے تو سی ایس ایس کیا تم ہوتی کون ہو جو تم مجھے بولو یہ عورت وہاں سے چلی گی سونیا صدف اور اس کے بعد بقاعدہ یہ اس کی ویڈیو بھی وہ آتی ہے سامنے آپ نے دیکھی ہوگی بلکہ آپ لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں جس میں وہ بتا رہی ہے کہ میں جو ہے یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ایسے نہیں ہوتا تو اس کے اوپر مختلف لوگ اپنی اپینین رکھ رہے ہیں کہ جناب یہ سردوس عاشق آون صاحبہ جو ہے انہوں نے غلط کیا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ جو سونیا صدف ہے یہ غلط ہے سونیا صدف نے جو اپنا رسپونس رکھا ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں وہ کہتی ہے کہ میں سونیا صدف ان تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں بہت شکرگزار ہوں جنہوں نے میرا ساتھ دیا انشاءاللہ جیت ہمیشہ حق کی ہوتی ہے باطل کو شکست کا سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کمزوروں کا ساتھ دیتا ہے ظالم طاقتور کا زور خاک میں ملا دیتا ہے اپنے رب سے انصاف کی طلبگار ہو اس حکومت پر بہت تنقید ہو رہی ہے اس واقعے کے حوالے سے میں آپ کو کچھ تصویریں دکھاتا ہوں شباز شریف کے دور حکومت کی کہ اس وقت کے لاہور کے سی سی پیو سے لے کے آئی جی لاہور کے ہر زلے کا آر پیو ڈی پیو اس کے علاوہ بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ کمیشنل یا چیفز یا سیکٹری لیول کے جو لوگ تھے وہ شباز شریف کی ٹانگوں میں بیٹھا کرتے تھے یہ میں آپ کو کچھ تصویریں دکھا رہا ہوں امین وینس صاحب کی ہے کہ کس طرح جھک کر ان کے سامنے کھڑے ہوتے تھے ان کی جررت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے سر اٹھا سکے پھر اس کے بعد یہ ٹانگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر مریم نواز صاحبہ جب ان کے والد نا اہل ہو چکے تھے ان کے اوپر کیسز چل رہے تھے اس وقت یہ خاتون جو بیورک ریٹ ہے ایک آفیسر ہے پولیس کی یہ ان کے آگے جھک رہی ہے ان کا پین وغیرہ کچھ گر گیا تھا ان کو پلمین سے اٹھا کے ان کو دیا پھر اس کے علاوہ ایک شباز شریف میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے تو چیف سیکٹری ایڈکیشن تھے ان کو کہا کہ ان موٹے ادھر آ کے گل کر یعنی کہ ان موٹو ادھر آ کے بات کر تو اس لیول کی بتتمیزیا شباز شریف کے دور میں کی گی ایون کے حمزہ شہواز شریف جتنا یہ قبضہ مافیا تھا ان کے اوپر اگر کوئی مقدمہ غلطی سے درج ہوتا تھا تو اس ایس اچو کی وہاں پر بقاعدہ اس کو سزا دی جاتی تھی اس کو دھوپ میں کھڑا کیا جاتا تھا اس قسم کے واقعات بھی میڈیا میں ریپورٹ ہوتے رہے اس دور میں تو یہ جو بیوروکریٹس کے ساتھ جو رویہ اگر آپ کہتے ہیں کہ صرف پیری مرتبہ اس طرح ہوا ہے تو یہ غلط ہے اس سے بھی زیادہ خطرناک واقعات ہو چکے ایون کے خواتین بیوروکریٹس کو ترقیہ دینے کے بہانے پھر ان کے ساتھ کچھ اور بھی کیا گیا اس طرح کے واقعات بھی شہباز شریف کے دس سالہ دور حکومت میں ہوئے ہیں میڈیا میں ریپورٹ ہوتے رہے خبریں آپ کو ملتی رہی ہیں اس سوالے سے تو یہ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ پہلا واقعہ ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ چیف سیکٹری پنجاب جو ہے انہوں نے وزیراللہ پنجاب کے نام پہ خط رکھا ہے ایک پریس ریلیز جاری کی ہے کہ جناب یہ خاتون کے ساتھ بہت بدتمیزی ہوئی ہے اور ہم جو ہے اس خاتون کے ساتھ کھڑا ہے اور جو وزیراللہ پنجاب ہے اس کی اوقع نوٹس لے وزیراللہ پنجاب کی ابھی تک زبان بند ہے اس سوالے سے کوئی لفظ اپنے موہ سے نہیں نکال رہے اور ان کا موہ اکثر بند ہی رہتا ہے اور بند ہی رہے تو میرے خیال سے بہتر رہے گا البتہ اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پنجاب کی جو حکومت ہے وہ بیوروکریسی کے آگے کچھ بھی نہیں ہے بلکہ جھک چکی ہے ابھی تھوڑا سا دکھانا شروع کیا انہوں نے کہ بیوروکریسی کو ہم ٹھیک کریں لیکن بیوروکریس آپ ایک ایسی آپ سے نہیں سنبھالی گئی اور وہ آپ کے موہ پہ جا کے آپ کو چھوڑ کر جاری ہو سائیڈ پہ کھڑے ہو ہر وقت اس پاکستان کے نقصان کے ذمہ دار بیوروکریس رہے ہیں اس بات کو ہمیں ماننا ہوگا کیونکہ بیوروکریسی جو پالیسیز بناتے ہیں سیاست دانوں کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہاں پر کرپشن اس طریقے سے کرنی ہے وہ اہد چیمہ ہو فواد حسن فواد ہو جتنے بھی ہم نے تاریخ میں نام دیکھے ہیں بڑے وزیر اعظم ہو یا وزیر اللہ پنجاب ہو یا دیگر صوبوں کے وزیر اللہ ہو تو ان کے ساتھ بیوروکریس کا نام جڑے ہوتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں نے سی ایس ایس کیا ہوتا ہے اور سی ایس ایس کر کے یہ لوگ ماتما بن جاتے ہیں یا تب یہ کہ بلکل ان کو کوئی چھو نہیں سکتا ان کے اوپر پاکستان کا کوئی قانون اپلیکیبل نہیں ہوتا جس طرح فوج کے اوپر کوئی قانون نہیں ہوتا آپ فوجی کے خلاف مقدمہ نہیں کر سکتے آپ فوجی کے خلاف میڈیا پر بات نہیں کر سکتے آپ اس کا ایون نام نہیں لے سکتے اس فوج کو آپ کو محکمہ نہیں ہے آپ کو ادارہ کہنا پڑتا ہے یہی حالات ہماری عدلیہ کے حوالے سے آپ بلکل بھی کوئی بھی بات نہیں کر سکتے آپ کی اوپر توہین عدالت توہین فوج اس طرح کے مقدمات لگا دیا جاتے اور یہی صورتحال ان کی ہے ان کو بابو کہتے ہیں ان کو افسر شاہی کہتے ہیں ان کو بیوروکریٹس کہتے ہیں جو کہ پاکستان کو چلانے والے لوگ ہیں ان پر آپ کسی قسم کا کوئی مقدمہ کوئی کیس نہیں کر سکتے ان کے ملازمین جو ہوتے ہیں جو پولیس میں آپ ایس پی رینگ کے آفیسر دیکھتے ہیں پی ایس پی رینگ کے آفیسر دیکھتے ہیں ان کے کبھی ملازموں سے آپ پوچھے ایس ای چو سابس پیکٹر اے ایس ای تو یہ ان کو مطلب کہ جو ہندوستان کے اندر ہندو مذہب میں ہوتا ہے جو کٹیگریز ہوتی ہے شودر برہمن وغیرہ تو یہ ان کو نیچ ذات سمجھتے ہیں نیچ ذات اور اس طرح سے بیہیف کرتے ہیں کہ بلکل شاید ان کو انسان ہی نہ سمجھے گاڑیاں سے یہ لوگ اترتے نہیں ہیں چھتریاں انہوں نے اپنے ملازموں کو پکڑائی ہوتی ہے کیا ہے کہ صرف انہوں نے سی ایس ایس کیا ہوا ہے اور کیسے کیا ہوتا ہے یہ چیز پر بھی ایک بہت بڑا سوالیاں نیسان ہے اس سوالے سے مختلف سوالات اٹھتے رہے لیکن یہ مافیا شاید اتنا مضبوط ہے کہ ایک دم سے ان آوازوں کو دبا دیتے ہیں پھر ان کو خاموش ہونا پڑتا ہے اس واقعہ پر میں اپنی اپیرن رکھوں سامنے تو فردوس عاشق آوان نے ایک دو الفاظ جو جو ہاں پر استعمال کیے وہ انتہائی غلط ہے اس کی مضمت ہونے چاہیے لیکن فردوس آوان آوان نے باقی جو ان کو بتایا کہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ نے اس چیز کو دیکھ رہا ہے آپ پیس چیز کی تنخواہ لیتی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے سونیا صدف کا اس طرح سے وہاں سے جانا اس چیز کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ پنجاب حکومت کمزور حکومت ہے اب کچھ بھی نہیں ہے اور جس طرح سے اس چیز کو ہوا دی جا رہی ہے کیونکہ ابھی سوشل میڈیا کا دور جدید ہو چکا ہے شباز شریف کے دور میں سوشل میڈیا کا راج نہیں ہوا کرتا تھا تو شباز شریف کے دور میں اس سے کئی گناہ زیادہ گھٹیا واقعات ہو چکے ہیں کہ میں نے آپ کو تصویریں بھی دکھائی کہ بیورکریٹس کو بڑے بڑے افسروں کو اپنی ٹانگوں میں بٹھا کر اس بندے نے ٹریٹ کیا اور باقی جو خواتین آفیسلز کے ساتھ جو واقعات ہے وہ میڈیا میں اگر آپ کا کوئی پرانا دوست ہو جو ریپورٹر رہ چکا ہو جو پرانا ریپورٹر ہو لاہور کا وہ آپ کو بہت کچھ بتا دے گا پرمنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اشحال ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے ودی تمام تر اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہے پاکستان ہمیشہ زندہ پاک